بھارت کی خفیہ ایجنسی راہ کے اوچھے ہتھکنڈوں سے کون واقف نہیں اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کو دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسی کیوں کہا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو اس کی ایک جھلک دکھاتے ہیں برگیڈیر ریٹائر سید احمد ارشاد ترمزی جن کا دولک آئی ایس آئی سے تھا وہ ایک دفعہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کئی ممالک سفارت خانے موجود ہیں دنیا کے متعدد سفارت خانوں نے اپنے عملے کے بچوں کی اتدائی تعلیم و تربیت کی غرض سے ایمبیسی سکول کھول رکھے ہیں خاص طور پر ان ممالک نے جن کے عملے کی تعداد زیادہ ہے اور طالب علم بھی کافی تعداد میں ہے یہ سلسلہ دنیا کے تقریباً سبی ممالک میں موجود ہے اور بظاہر کسی حوالے سے بھی سفارتی آداب اور قوائد کے خلاف نہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سکولوں میں محض درس و تدریس کا کام ہی نہیں ہوتا کہ ان سکولوں کے عملے کے کئی ارکان کو تعلیمی سرگرمیوں کی آڑ میں جسوسی کے کام پر بھی ممول کیا جاتا ہے خفیہ ایجنٹ اسی طرح کے دوسرے اداروں مثلاً ائر لائنز کے دفاتر ہوتلوں لینگویج سینٹرز ایوان ہائے سکافت دوستی اور مراکز اطلاعات میں بھی تیجنات کیے جاتے ہیں میں اور میری ٹیم عمول کی چیکنگ پر تھے کہ ہمیں باردین بیسی سکول کی ایک خاتون ٹیچر وینہ کی سرگرمیاں مشکوک لگیں اور ہم نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی چاند دن بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا کہ مس وینہ کا کسی بھی قسم کا تعلق درس و تدریس سے نہیں بلکہ وہ استاد کے روح میں ایک جسوس ہے سام کو بل سے نکالنے کے لیے ہم نے منصوبہ تیار کیا اور ایک ہندو پاکستانی خاتون کو اپنے بیٹے کو باردین بیسی کے سکول میں داخل کروانے پر رضا مند کر کے تمام پلان سمجھا دیا ہندو پاکستانی خاتون نے بیٹے کی تعلیمی سرگرمیوں پر پریشانی اور دوسرے تیسرے روز سکول میں آنا جانا شروع کر دیا اور جلد ہی مس وینہ کے قریب ہو گئی اور پھر ایک وقت آیا کہ دونوں قریبی سہلیوں کی صورت مارکیٹوں میں شاپنگ پارکوں میں چہل قدمی اور سینما میں فلم دیکھنے جانے لگے مس وینہ اس ہندو پاکستانی خاتون کو اپنا علاکار بنانے کا سوچ رہی تھی جبکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سیاد خود جال میں پھنس چکا ہے ہندو پاکستانی خاتون اور ہماری نظروں نے جلد ہی مس وینہ کی حقیقت ہم پر آشکار کر دی اور اس کی کڑی نگرانی کا کام شروع کر دیا گیا ایک روز باردین بیسی کی جانب سے اسلامباد کے ایک بڑے ہوتل میں کمرہ بک کروایا گیا یوں تو یہ ایک معمول کی بات تھی بگر سفاد خانے کے مہمانوں کی شناخت اور ان کے بارے میں جانا ہمارے فرائز میں شامل تھا ہوتل سے ہمارے آدمی نے اطلاع دی کہ مس وینہ باردی ڈیفینس اتاشی کی گاڑی میں سفاد خانے کے عملے کے ایک رکن مسٹر خنہ کے ساتھ جو راہ کی ٹیم کا ممبر بھی تھا ہوتل پہنچی ہے اور خنہ وینہ کو ہوتل کے کمرے میں چھوڑ کر لابی میں بیٹھا شاید کسی مہمان کا منتظر ہے ہم نے ائرپورٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کوئی جہاز نہیں آ رہا اور نہ ہی باردیس فاد خانے کی گوئی کار ائرپورٹ پر گئی ہے اس سے ظاہر ہوا کہ مہمان کوئی یہی کا ہے ہماری ٹیم میں ضروری ساز و سمان کے ساتھ اپنی پوزیشن سنبھال لی چند لمحوں کے بعد پرویز نامی ایک پاکستانی نوجوان جس کے چہرے سے خوف ٹبک رہا تھا بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور کہا آئیے پرویز صاحب ہم تو آپ کے دیر سے منظر ہیں اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں مس وینا موجود تھی ہمارے ساتھی مختلف روم میں ہوتل میں موجود تھے کچھ دیر بعد کمرے سے روم سروس کو انٹرکام پر چائے اور سینڈویچز کا آرڈر دیا گیا ہمارا تربیت جافتہ ویٹر فوری طور پر چائے کی ٹرالی لے کر روانہ ہو گیا جس میں ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر نہ سکتا واپسی پر ویٹر نے بتایا کہ وینا اپنے مہمان پر اپنا سب کچھ انچاور کرنے کے لیے بے جین ہے مگر اس کا مہمان سہما ہوا اور شرمیلا سا ہے جبکہ مسٹر خنان دلالوں کا روایتی کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ مس وینا اپنے مہمان کے تمام حواس پر قبضہ کر لے بہرحال ہم ٹرالی میں لگے ٹرانس میٹر کی مددہ سے ان لوگوں کی گفت کو سن رہے تھے اور اسے ریکارڈ بھی کر رہے تھے کچھ ہی دیر بعد کھنہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس بیسی چلا گیا پرویز تقریباً آدھ گھنٹہ کمرے میں رہا اور وینا کو اپنا ایڈریس لکھوا کر اور ویسل کا ایک اور وعدہ لے کر نیچے آ گیا مگر اس کے حرکات و سکنات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کی گبراہٹ جون کی دھوں ہے ہوتل سے نکلتے ہی ہم نے اس کا پیچھا کیا اور اسے اپنی گاڑے میں بٹھا کر اپنے ریسٹ ہاؤس لے گئے تفتیش شروع ہوئی تو وہ اپنی شناخت کرانے سے ہچکچا رہا تھا نتیجہ تن ہم نے وینا کے ساتھ اس کی گفت کو کی ریکارڈنگ اسے سنائی دو اس کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی اس نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا اور معافی مانگنے لگا اس نے بتایا کہ میں پاکستان اٹومک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں اور کھنہ کے ساتھ میری ملاقات لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے ایک باس میں ہوئی تھی ہم بہت جلد دوست بن گئے اور کھنہ نے مجھے ایک خوبصورت ہندو لڑکی سے ملوانے کی پیشکش کی جسے میں ٹھکرا نہ سکا ہمارے لیے اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں تھی کہ بارتی خفیہ اداروں نے چاکیا کی تعلیمات کے مطابق رنڈیوں سے جسوسی کا کام لینے کو بھی اپنے کلچر کا حصہ بنا رکھا تھا مسوینہ اب بھی ہوتل کے کمرے میں مجود تھی یا تو وہ کھنہ کا انتظار کرتی یا پھر امبیسی فون کرتی کہ ہوتل میں میری ڈیوڈی پوری ہو گئی ہے اور مجھے آ کر یہاں سے لے جایا جائے اب ہمارے پاس ہوتل کا محاصی تھا اور وقت بہت کم وینہ تک رسائی حاصل کرنا خطرے سے خالی نہ تھا وہ ہمارے کسی بھی اہلکار کی کمرے میں مجود کی کی صورت میں الارم بجا سکتی تھی اور ہمارے لئے ایک پچیدہ سفارتی تنازعہ پیدا ہو سکتا تھا دوسری جانب یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس سے فائدہ اٹھانا ہماری خفیہ روایات کے خلاف تھا کسی بھی رسک کی صورت میں کامجابی کی توقع ففٹی ففٹی تھی تہاں مسوینہ کی شخصیت اور کردار کو سامنے رہ کر ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر اس صورتحال میں محارت اور چابک دستی سے کام لیا جائے تو اس باردی جسوسہ کو شیشے میں اتارنا مشکل نہ ہوگا ہمارے لئے یہ ملین ڈالر چانس تھا جسے آزمایا جا سکتا تھا ہم نے لمحوں میں حتمی فیصلہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد منصوبے کے مطابق کیس آفیسر ہوتل کے سیکیورٹی ایگزیکٹیو کے روپے کمرے میں داخل ہوا اپنا تعرف کروایا اور ہوتل کی سروس کے بارے میں معمول کی گفتگو کرنے لگا وینہ کو ذرا برابر شک نہ گزرا اس کے لئے سب معمول کی بات تھی وہ انتہائی مطمئن اور خوشکوار موڈ میں تھی ہمارے افسر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بھارتی ساڑھیوں فلموں کے بارے میں گفتگو شروع کر دی وینہ نے اس گفتگو میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور ہمارے افسر کو بیٹھنے کے لئے کہا ویٹڈ ٹرالی لے کر چلا گیا اور گفتگو کا موضوع ذاتی معلومہ تک آ گیا ہمارا وار کارگر ثابت ہوا وینہ جلدی ہمارے کیس افسر کو تمتم کہنے کی حد تک آ گئی وہ باتوں میں اس قدر مہو ہو گئی کہ اسے سفارت خانے فون کرنا بھی یاد نہ رہا ادھر کھنا اور اس کے افسران بالا یقینی دور پر اس بات پر جامع مسررت ہی پی رہے ہوں گے کہ بلاخر انہوں نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے ایک بڑی مچھلی کو اپنے جال میں پھنسال لیا تھا آہستہ آہستہ ہمارے افسر کا لہجہ تبدیل ہو گیا اور اس کی گفتگو مانی خیز ہوتی گئی جب وینہ کو احساس ہوا کہ ہوتل کے اس افسر کو وینہ کی اس کمرے میں آمد اور اس کے مقاصد سے پوری طرح اگاہی ہے تو وینہ کی صورت ایک ایسے مجبور بیکاس اور بھوکے بچے کسی ہو گئی جسے بیکری سے ڈبر روٹی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو اس کی آنکھیں بھر رہیں اور اس کی آواز کسی گہرے کوئیں سے آتی ہوئی محسوس ہونے لگی وینہ نے اپنی داستان حیات سنانا شروع کر دی میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں میرے والدین نے میری پرورش اپنی انتہائی غربت اور قسم پرسی کے باوجود بڑے نازو نام سے کی میں نے دو ہی سال پہلے گریڈیویشن کی ہے میرا خیال تھا کہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد تیچر بنوں گی مگر کوشش کے باوجود مجھے نوکری نہ مل سکی پھر ایک روز میری ایک دوست کے خامد نے مجھے اپنے ایک دوست سے یہ کہہ کا مطارف کروایا کہ یہ ایک عالی سرکاری افسر ہیں اور تمہارے لیے ملازمت کا بندوبست کر سکتے ہیں بعد میں مجھے علم ہوا کہ ان کا تعلق بھارتی انٹیلیجنس سے ہے انہوں نے میرا سرسری سا انٹرویو لیا اور مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے نوکری کا انتظام کر سکتا ہوں مگر یہ نوکری بھارت میں ہی پاکستان میں بھارتی انبیسی سکول میں ہو گئی میں تیار ہو گئی مجھے راہ کے ایک ٹریننگ سکول میں بیج دیا گیا جہاں اسلحہ چلانے کے علاوہ اخلاق باقتہ فلموں کے ذریعے مردوں کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے گئے ہمارے انسٹرکٹر ہمارے عزتوں سے کھیلتے اور یہ سلسلہ ہر روز رات کو شروع کر دیا جاتا جس پر میں نے اعتراض بھی کیا مگر کہا گیا کہ یہ تربیت کا اہم حصہ ہے ان کا کہنا تھا کہ تمہارے لیے یہ تربیت انتہائی ضروری ہے اور تمہیں ملک و قوم کے عظیمتر مفاد کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہئے وینہ کی گھانی سنکر بہت دکھ ہوا ہم نے بڑی مہارت سے وینہ کی ٹوٹی پوٹی شخصیت کو بحال کیا اور اسے وہ تمام عزت اور غیرت مہیجہ کی جو وہ کھو چکی تھی وینہ نے جب ہمارے حسن سلوک کا اپنے ہندو آقاوں کے کردار سے موازنہ کیا تو اس کے لیے یہ مشکل نہ رہا کہ اسے اپنے نام نہاد وطن پرست دوستوں کی بجائے اپنے دشمنوں کا ساتھ دینا چاہئے اس لیے وہ ہمارے لیے ڈبل ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی وینہ ہمیں پارتیس فاتخانہ میں ہونے والی خفیہ ملاقاتوں کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتی رہی وینہ کو جب پاکستان سے وطن واپسی کے احکامات مصول ہوئے تو وہ بے حد افسردہ اور غمگین تھی وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے یہاں شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے کو تیار تھی مگر ہم اس کے لیے کوئی مناسب شور تلاش نہیں کر سکے وہ دل پر پتھر رکھے پاکستان سے روانہ ہو گئے